تقوی تقوی سلام عمانِ تعریف کیا ہوگی اب بہت سے صحابہ نے اپنے اپنی رائے دی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ تو خاموش بیٹھے رہے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی حدیث یہ ہے اقراؤہم عبی بن قعب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم اور تاری جو ہے وہ عبی بن قعب تو حضرت عمر نے کہا عبی آپ نے کچھ نہیں بتایا آپ بتائیں تقوی کسے کہتا ہے اس پر ان کا امیر المومنین اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا پڑے اوپر جھاڑیاں ہیں کاٹو دار ہیں درخت ہیں نیچے لبی لبی گھاس ہے کوئی پکڈنڈی بھی بنی ہوئی نہیں ہے جو راستہ نظر آ رہا ہے کیا پتہ کئی گھاس کے اندر کوئی سامپ کنلی باری بیٹھا اور آپ کا پاؤں اس پر پڑ جائے اور آپ کو معلوم ہے امیزن کا تاس اور کانگو کا تاس جو ہے یہ جو دنیا میں جو سب سے زیادہ گھنے جنگل ہیں افریقہ میں اور ایک ساؤٹ امریکم ان میں تو سامپ اوپر سے بھی لٹکے ہوئے تو درختوں سے شاخت سے لٹکے ہوئے بھی آپ کسی کو گزرنا ہو تو کس طرح پھونک پھونک کر دیکھ دیکھ کر چوکرنا ہو کر اچھی طرح احتیاط سا یہ درحقیقت تقوی ہے بچنا کہیں میرے کپڑے کسی کانٹوں میں علج نہ جائیں کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے اوپر نہ آ جائے کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے بل یا بھٹ میں نہ پڑ جائے اب اس طریقے سے پھونک پھونکا جس کو ہم کہتے ہیں محابنے میں پھونک پھونکا قدم رکھنا اور پوری طرح چوکرس اور چوکرنے ہو کر راستہ تھیہ کرنا یہ تقوی ہے اس پہلو سے درحقیقت یہ زندگی جو ہے یہ بھی ایک سفر ہے جس کے لئے حدیث ہے حدود کی کن فی الدنیا کا انک غریبن و عابر و سمیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یہ بہت قابل غور ہے معاملہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں عام لوگوں کی دلچسمیاں کیا ہیں عام لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں کدھر دوڑ رہے ہیں سب کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے بہتر سے بہتر مکان عالی شان سے عالی شان محل نئی سے نئی کار آلہ سے آلہ کار اس میں ایک آدمی جو ہے جو حق پر چلنے والا ہو اور جس نے اپنے آپ کو دین کے لئے وقف کر دیا وہ اپنے آپ کو اجنبی پائے گا میری سوچ اور ہے ان کی اور انہیں دنیا کسی اور چیز کیے مجھے فکر کوئی اور دامن کی رہے ہیں تو آج نبی وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں اجنبی پائے کن فی الدنیا کاننا کا غریب انہیں او عابر و سبیل یہ ایسے رہو جیسے کہ راستہ گزرنے والا رہوتا ہے اسے راستے سے کوئی پیار نہیں ہوتا اصل میں تو منزل ہے جہاں پہنچنا ہے اسے راستہ اس منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سرکار میری مثال تو اس مسافر کسی ہے سوار جو تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کسی درست کے سائے میں سستانے کے لیے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے پھر وہ چھوڑتا اس کو اپنے راستہ لیتا یہ اس کا ٹھکانا تو نہیں ہے یہ اس کی منزل تو نہیں ہے یہ اس کا گھر تو نہیں ہے یہاں اسے رہنا تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے دنیا کا درخت کا ایک سائے تم پر بھی چھت کا ایک سائے ہو جائے بہت غنیمت ہے غنیمت سمجھو کہ سائے ہے لیکن یہ ہے کہ آل شاہر محلوں کے آرسوں میں دنیا دنماغ سے نکال کرتا ہے دنیا کی چیزوں کی طلب جو ہے وہ دل سے نکال تو باہر کرتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہے جیسے کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہے سمندر کشتی چل رہی ہے پانی پر لیکن اگر یہ پانی آ گیا کشتی میں تو ڈھو جائے گی لہذا دنیا میں رہو یہ سمندر ہے جس میں تمہاری کشتی چلنی ہے لیکن اس پانی کو دل میں مت آنے دو اس کی محبت اس کی عارض اس کی طبنہ یہ دل میں آئے گی موسیقی 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 موسیقی